اسلام علیکم ایک تو جو آپ کے پیپرز ہوتے ہیں نا سب سے پہلے تو جو آپ نے سلیبس کی بات کی سلیبس اس طرح ہے کہ آپ کا سلیبس ہوتا ہے فرسٹ حاف میڈ میں فرسٹ حاف ہوتا ہے ایک سے لے کے بائیس تک لیکچر ہوں گے جس بھی سبجیکٹ ہوں گے اور انقریب جب مطلب اناؤنس ہو جاتا ہے نا ابھی اناؤنس نہیں ہوا کہ سونہ جولائک ہونے یہ تو ایکسپیکٹڈ ڈیٹس ہیں نا جب اناؤنس ہو جاتا ہے تو تب آپ کو لیمیس پر نوٹفکیشن بھی آ جاتا ہے کہ آپ کے لیکچرز ون سے ٹونٹی ٹو تک ہیں ویسے بھی یعنی کہ آپ اندازہ نہیں یہ تقریبا کنفرم ہی ہوتا ہے کہ آپ کے فرسٹ حاف آنا ہوتا ہے ون سے ٹونٹی ٹو تک لیکچرز ہوتے ہیں آپ نے وہ تیار کرنے ہوتے ہیں اب تیار کیسے کرنے ہیں ایک تو آپ کے پاس لیمیس پر لیکچرز ہوتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ انگلیش میں سمجھ نہیں آتی اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ ہینڈ آورس تیاری کرنے ہیں اچھے طرح ایک تو یہ ہے کہ آپ لیکچرز چاہے لیمس والے لیں یا پھر آپ یوٹیوب سے لیکچرز دے لیں وہ آپ کو ٹائم دینا پڑے گا اس کے بعد اگر آپ یہاں پہ ٹائم دیتے ہیں تو آگے آپ کا ٹائم تھوڑا لگے گا اس کے بعد جو مین چیز ہے جس نے آپ کی تیاری کروانی ہے وہ ہے قویزز یا اسائنمنٹس آپ کا قویز ون آتا ہے آپ کیا کریں قویز ون آپ کسی بھی گروپ میں کرتے ہیں یا پھر آپ کرواتے ہیں یا پھر آپ کو ویسے وہ قویز مل جاتے ہیں اچھی بات تو یہ ہے کہ جو بھی قویز والا گروپ ہوتا ہے وہاں پہ آپ خود جا کے کروائیں آپ کو نہیں بھی آتے کسی اور کو آ رہے ہوں گے تو آپ کا اسے فائدہ ہوگا آپ کے سامنے جب چھ سات ممبر یا آٹھ تس ممبر کرتے ہیں آپ کے پاس سو قویز آ جاتا ہے اب سو قویز آپ کو کچھ تو آتے ہیں کیونکہ وہ ساتھ والوں نے بتائیں کچھ آپ کو یاد ہوگئے آپ ہینڈ اوٹ سے سرچ کر رہے تھے کچھ ایسے آ جاتے ہیں جو آپ کو نہیں آتے یا پھر ان کنفیوز کرتے ہیں اب ان کو آپ لے کے بیٹھے سو ایم سی کیوز ہوگا سو میں سے آپ جب ساٹھ ستر ایم سی کیوز جا کے ہینڈ اوٹ سے ڈھونڈیں گے یا پھر ہینڈ اوٹ سے نیم لیں گے تو لیکچرز میں ڈھونڈیں گے ان کے اوپر کھپیں گے تو وہ ایم سی کیوز ہنڈرڈ ایم سی کیوز آپ کا کنسپٹ کے ساتھ کلیر ہوگا اب آپ خود بتائیں ہنڈرڈ ایم سی کیوز جب کنسپٹ کے ساتھ کلیر ہوگا تو کیا پیپر میں میٹر میں ایم سی کیوز وہی اگین ریپیٹ ہوتے ہیں تو کیا آپ کا وہاں پہ فائدہ نہیں ہوگا وہ جو ہاف نمبر ہے فیفٹی پرسن مارکس آپ کے ایم سی کیوز کے ہوتے ہیں کیا وہاں پہ آپ کا فائدہ نہیں ہوگا اب قویز 1 بھی آپ نے ایسے کرنا ہے 2 بھی ایسے کرنا ہے 3 بھی ایسے کرنا ہے ایک تو اسی وقت بیٹھ کے کروایا کریں نہیں بھی آتا ہینڈ اوٹس اوپن کریں ہینڈ اوٹس سے سرچ کریں تو آج ہی MCQ's آپ کو ہینڈ اوٹس سے ملتے ہیں اور ساتھ پریپیئر ہو جاتے ہیں کہ اس کا یہ آن سے پتہ نہیں ہوتا آپ کو لیکن دوسروں کو کرواتے ہوئے آپ کو پریپیئر ہو جاتے ہیں ایک تو یہ ہو گیا MCQ's آپ نے اس طرح کرنے ہیں اس کے بعد جب کوئی اسائنمنٹ آتی ہے اسائنمنٹ بھی آپ نے بے شک یوٹیوب سے اسائنمنٹ دیکھیں کیسے کر رہے ہیں لیکن اس کو خود بھی سرچ کریں اپنے طور پر کریں کنسپٹ کے ساتھ کریں MCQ's صرف MCQ's کلیر نہیں کرواتے ہیں MCQ's کے اندر کچھ ڈیفینیشنز کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو لونگ کوسٹن بھی کروا دیتی ہیں جب آپ کو میڈ میں پیپر آتا ہے MCQ's تو آپ کے کلیر ہوں گے ہوں گے اس کے بعد کچھ کوسٹن ایسے ہوتے ہیں جو MCQ's کے اندر سے ہی آپ ان کے جواب دے سکتے ہیں مطلب MCQ's جب آپ نے کنسپٹ کے ساتھ کی ہیں تو اس کے آدھے جواب تو آپ لونگ کوسٹن میں بھی دکھ سکتے ہیں اور پھر مین چیز جو سب سے مین چیز آ جاتی ہے یہ ایسی ہے کہ اگر آپ نے سٹیپ ون کلیر نہیں کی ہوگا وہ سٹیپ ون کیا تھا لیکچز والا تو ٹو کے لیے آپ کو مشکل آئے گی کوئیز ڈونڈنے میں مشکل ہوگی جب آپ نے پہلا سٹیپ بھی نہیں کیا دوسرا سٹیپ تھا آپ کا کوئیز کرنا تیسرا سٹیپ ہو گیا سائن ورس کرنا چوتھا اور انڈ والا سٹیپ آپ کا ہے جب پیپر ہو رہے ہوتے ہیں یہ آپ نے اپنی ڈیٹ سیٹ بنانی ہوتی ہے جب ڈیٹ سیٹ آتی ہے نا میڈ کی تو آپ نے اپنی مرضی سے پندرہ چوتہ پندرہ سولہ دن ہوتے ہیں ان کے اندر آپ نے پیپر رکھنے ہوتے ہیں اپنی مرضی سے جس دن مرضی اور ہر روز تقریباً چھے سے سات پیپر ہوتے ہیں کبھی پانچ بھی ہو جاتے ہیں کبھی چھے سات مطلب ایک صبح سات بجے ہو رہا ہے ایک پھر گیارہ بجے ہو رہا ہے ایک دو بجے ہو رہا ہے ایک پانچ بجے ہو رہا ہے ایک چھے بجے ہو رہا ہے اس طرح ایک دن کے اندر پانچ چھے پیپر ہوتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے آپ جو مرضی ٹائم دے لیں چاہے ایک دن کے اندر چھے پیپر رکھنے چاہے پندرہ دنوں کے اندر ڈیوائیڈ کر کے جس طرح مرضی اپنے پیپر رکھ سکتے ہیں اپنی مرضی سے ڈیٹ سیٹ بناتے ہیں اب اس میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے جب فرسٹ پیپر فرسٹ دے سٹارٹ ہوتا ہے تو جو بھی بندہ پیپر دیتا ہے نا وہ اپنا پیپر آگے گروپ میں سینڈ کرتا ہے اب یہ آپ کے اوپر بھی ضروری ہے کہ آپ جو بھی پیپر دیکھے ہیں نا اس کو تھوڑا مائن میں رکھیں کہ کیا پیپر تھا جیسی پیپر دے کے باہر آتے ہیں تو پیپر لکھیں اپنا میسٹ ٹائپ کریں وہ گروپ کے اندر سینڈ کریں اس سے دوسروں کا فائدہ ہوگا اور دوسرے جب سینڈ کریں گے اس سے آپ کا فائدہ ہوگا ان دنوں جو پیپر اس طرح سرکل ہو رہے ہوتے ہیں سینڈ ہو رہے ہوتے ہیں گروپ کے اندر اب آپ نے چھے سے ساتھ پیپر وہ لے لینا ہے یہ میں سٹیپ فور کی بات کر رہا ہوں پہلا آپ نے کیا کیا ہے لیکسٹ لیا ہے شورٹ ہیں جس طرح کے بھی اس کے بعد آپ نے کوئیز سے اپنا تیاری کی ہے اس کے بعد آپ نے اسائنمنٹس کی ہے کنسپٹ کے ساتھ کرتے ہیں آ رہے ہیں یہ سب کرنے کے بعد بھی آپ کی تیاری نہیں ہوتی کیونکہ مجھے پتہ ہے ایم سی گوز کر کے آپ ون کیا دوسرا کرتے ہیں تو ون مالا بھول جاتا ہے تیسرا کرتے ہیں تو وہ بھول جاتا ہے اس کا مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ کے ذہن میں ایک چیز ہوئی ہوتی ہے آپ نے ایک دفعہ کی تو ہے پھر جب سٹیپ فور میں آپ کے پاس پیپرز آتے ہیں آپ پانچ چھے بچوں کے پیپر دیکھتے ہیں سات آر بچوں کے پیپر دیکھتے ہیں اس کے اندر کچھ ایسے ایمپورٹنٹ کوسٹن ہوتے ہیں جو بار بار ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں اب وہاں پہ اپنے کیا کرنا ہے وہ کوسٹنز اٹھانے ہیں پھر آپ کو آپ جا کے نا ہینڈ آٹس پہ ڈھونڈنا پڑے گا یا پھر لیکچز لینے پڑیں گے لیکن آسانی ہوگی کیونکہ آپ پیچھے کافی اس سبجیکٹ کو پڑھ کے ہیں جب آپ اس سبجیکٹ کو کافی پڑھ کے آرہے ہیں تو آپ کو اس وقت وہ کوسٹنز ڈونڈنے میں آسانی ہوگی سبجیکٹیو پارٹ آپ کا یہاں سے کلیر ہوتا ہے آپ کو ایسے کوسٹنز پتا چل جاتے ہیں جو آپ کے پیپر میں آنے ہیں اور وہ بارہ تیرہ کوسٹنز بنتے ہیں وہ آپ نے اس وقت خود ڈونڈنے ہوتے ہیں تب آپ کے پاس دن تو ایک یا دو ہوتا ہے ہر سبجیکٹ کیلئے تو اس وقت اپنے جو اس وقت پیپر سینڈ ہو رہتے ہیں اگر اس میں ان پیپر کے مطابق تیاری کریں تو آپ کا میڈ اچھے خاصے طریقے سے میں کہتا ہوں چار جی پیس سے کم یہ آپ کا آنے لگا اگر آپ اس پروسیجر کا فاندر کرتے ہیں